بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں آپ کا ٹیچر محمد خالد فرام نور سکولینڈ کالج منصرہ ڈیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوویٹ نائن ٹین کی وجہ دوسری لیئر کی وجہ سے ایک بار پھر ہمیں اپنی تعلیمی سرگرمیاں آن لائن کرنی پڑی تو سٹوڈنٹ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ ان چھوٹیوں میں بھی پہلے کی طرح اپنی آن لائن لیکچر کے ساتھ ساتھ اپنی سٹوڈی کو کانٹینیوز رکھیں گے تو سٹوڈنٹ ٹین کلاس فیزکس کے فار چپٹر میں ہم تقریباً ڈسکیشن کر رہے تھے فار چپٹر کے ہاف پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا تو سٹوڈنٹ ہم جاتے ہیں ان آن لائن لیکچر میں ہم فار چپٹر سے ریمیننگ جو پورشن تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے پھر ہم فائف چپٹر کی طرف جائیں گے تو پہلے سٹوڈنٹ ہم فار چپٹر میں ٹاپک پہ جاتے ہیں آپ نے لیکچر کی طرف تو سٹوڈنٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بیسک جو انفارمیشن تھی چپٹر کے بارے میں ان کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں ٹاپک کی طرف تو سٹوڈنٹ فرسٹ ہم نے یہ بسکس کیا تھا فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی الیکٹر چارج ہو چاہیے پازیٹیو چارج ہو یا نیگٹیو اس کے ایس گیرد وہ ہلاکہ وہ ریجن وہ سپیس جس میں اس چارج کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے چارج کے ایک فیب کو فیل کیا جا سکتا ہے اس تمام ریجن اس تمام علاقے اس تمام سپیس کو ہم نے نام دیا تھا الیکٹرک فیلد چارج کے ایس گیرد کیا ہوتی ہے ہمارے پاس الیکٹرک فیلد پچھے دوسرا پائنٹ ہم نے یہ پڑھا تھا ہم نے کہا تھا ہمارے پاس الیکٹرک فیلد لائنز ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی چارج جو اس سے ہمارے پاس الیکٹرک فیلد لائنز امیٹ ہوتی ہیں اورڑی نیٹ ہوتی ہیں ہم نے سفاف الیکٹرک فیلد لائنز میں یہ بات پڑی passat کی اور regional countries ہوتی ہیں وہی ایس بھی اور ان کا پروجہ ہوتا ہے وہ کہاں سو چھوٹی ہیں اورڑی نیٹ ہوتی ہیں چاہیے اور یہ کیسے انڈ کر جاتی ہیں نیگٹیو چارج میں جا کے انڈ کر جاتی ہیں اور ایجن ایٹ پزیٹیو چارج ہوتی ہیں اور انڈ نیگٹیو چارج میں کرتی ہیں بچے اس کے بعد ہم نے تیز تھرڈ پائنٹ یہ بھی پڑھا تھا کہ یونٹ چارج یونٹ چارج کو جرنلی ہم نے پوائنٹ چارج بھی کہتے ہیں یونٹ چارج کے ہیں یا پوائنٹ چارج کے ہیں پوائنٹ چارج کیا ہے اس چارج ہوس سائز اس ویری سمال اس کا سائز ہم بہت سمال لیتے ہیں سمال سائز اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو جب کسی دوسری فیلڈ میں لے کر جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ ڈسٹرمنس کے لیے ایٹ نہ کریں اس لیے ہم اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ بہت سمال رکھتے ہیں لیکن اس کا سائز is very small as compared to its effect جبکہ اس کا اثر ہوتا ہے وہ سائز کا مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے چھوٹے سے چھوٹے چارج کو ہم ٹیسٹ چارج یونٹ چارج یا اس کو ہم پوائنٹ چارج کا نام دیتے ہیں بچے فورٹس ون ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا کہ پوائنٹ تھا کہ انرجی پوزیس بائی باڈی ڈیو ٹو چینج ان پوزیشن اس کال پوٹینشل انرجی کہ ہم نے کہا تھا کسی بھی اوبجیکٹ کو چاہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی اوبجیکٹ ہو اس کی جب ہم پوزیشن کو چینج لیں پوزیشن کو میند کہ ون پوائنٹ سے اس کو نیادر پوائنٹ کی طرف لے کر جائیں تو اس پوائنٹ پہ اس کو لے کر جانے سے اس کے پاس جو انرجی آ جاتی ہے پوزیشن چینج ہونے سے that is called ہمارے پاس پوٹینشل انرجی بچے اب ہم جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سٹوڈنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فور چپٹر کا الیکٹرو سٹیٹک والے چپٹر کا ٹاپک ہے الیکٹرک پوٹینشل آج ہم دیکھیں گے کہ what is the meaning of الیکٹرک پوٹینشل تو سٹوڈنٹ الیکٹرک پوٹینشل کی سب سے پہلے ہم definition کریں گے اس کے بعد ہم اس کی mathematical فارم پڑیں گے اس کے بعد اس کی explanation یعنی اس کا prove کریں گے with the help of diagram لیکن ان ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ہم کیا کرتے ہیں activity کرتے ہیں بان سے ہمارے پاس الیکٹرک پوٹینشل کا basic concept اچھی طرح سے کلیے ہو جاتے ہیں بچے suppose کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس earth surface ہے earth ہے اس earth کے اوپر میرے پاس بچے ایک object پڑا ہوا ہے suppose کوئی بھی میرے پاس object ہے جس کا mess میرے پاس suppose کہ بچے میرے پاس اس کا object کا mess m ہے اس object کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں یہاں پہ اس وقت یہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس کوئی بھی potential نہیں ہے اس کے پاس کوئی property نہیں ہے کوئی energy نہیں ہے کوئی ability کوئی صلاحیت نہیں ہے یہ اس وقت 8.0 پہ پڑا ہوا ہے اس کا جو potential ہے اس کے پاس جو property ہے جو صلاحیت that is zero کچھ بھی نہیں اب اس object کو بچے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں لیکن اس پہ force of gravity اس earth کی surface کے اوپر اس پہ force of gravity جو ہے وہ بھی negligible approaches to zero یعنی zero کے قریب ہے کوئی بھی اس پہ force of gravity نہیں ہے یہ gravitational یعنی force gravitational field میں ہے earth کی field میں ہے that is called gravitational field میں ہے یہاں پہ force of gravity کا اثر field کیا جا سکتا ہے وہ تمام ریجن gravitational field میں آتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ بچے اس object کو جس کا محس اہم ہے کوئی بھی object کہ اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اٹھا کے اس کو height پہ لے جاتا ہوں یہاں سے یہاں تک لے جاتا ہوں اب اس object کو میں یہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی height میرے پاس بچے اس object کے پاس یہاں سے move کروانے کے لیے میں نے جب اس کو اوپر اٹھا کر لے گیا تو اس پہ اوپر اٹھا کر لے جانے میں اس force of gravity площади اس پر لاغ رہی تھی ہم نے force of gravity گر ورکڈن کیا ہے force of gravity لوگ کرڑن کو اگنس ورکڈڈر جو کیا ہے یعنی force of gravity اس object کو نیچے کی طرف اس پر لاغ رہی تھی اس کو ڈانور کھینچ رہی تھی اس پر والس اپ руٹی ٹری traditionally ڈانور ڈاک کر رہی تھی جب نے ہم نے force of gravity کے اگنس ورک کرنا اس کو اوپر لے جانے کیلئے ورک کرنی یعنی اس پر force لگائے وہ وہ force وہ انرجی لگائے جس کی وجہ سے یہ object پوائنٹ او سے موو کر کے پوائنٹ اے کی طرف چلا گیا اب یہ پوائنٹ اے پہ اس ابجیکٹ کو میں نے لے جا کے چھوڑا تو اس کے پاس اب پوٹنشل آگئے اس کے پاس اب صلحیت آگئی ہے اس کے پاس اب انرڈی آگئی ہے کیونکہ واپس اس کو میں چھوڑ دوں نیچے تو یہ واپس نیچے کی طرف آئے گا اگر نیچے کی طرف ہم کوئی بھی ابجیکٹ رکھیں تو یہ اس کے ساتھ آگئے ہیٹ کرے گا تو مین کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اب اس کے پاس پوائنٹ اے پہ اس ابجیکٹ کے پاس کیا ہے میرے پاس یہ جو پوائنٹ ہے ابجیکٹ ہے پوائنٹ اے پہ اس کے پاس اب پوٹنشل آگئے پوٹنشل مین اس کے پاس اب انرڈی ہے اس کے پاس اب کچھ صلحیت آگئی ہے کہ یہ واپس کسی نیچے کی طرف آ سکتے ہیں کیوں آ سکتے ہیں اس کے پاس پوٹنشل آگئے ہیں اب وہ جو ورک میں نے کیا تھا پوائنٹ او سے پوائنٹ آر سے موف کروا کہ اس کو اے پہ لے جانے کے لیے جو ورک کیا تھا میں نے فورس بھی لگائی اور اس نے دسٹنس بھی ٹریول کیا وہ دسٹنس اور فورس کو ہم ورکڈن کہتے ہیں اور وہ ورکڈن کرنے کے لیے اس پہ میں نے بھر سے فورس لگائی انرڈی جی اب وہ انرڈی وہ ورکڈن جو ہے وہ اس پوائنٹ اے پہ پہنچ کے سبجیٹ کے پاس سٹور ہو جاتا ہے کس فارم میں پوٹنشل انرڈی کی فارم میں سٹور ہو جاتا ہے وہ جو ہم نے انرجی جی تھی فورس اپلائی کی تھی ورک کیا تھا وہ اس پوائنٹ اے پہ پہنچ کے سبجیوٹ کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اندر فارم آف پوٹینشل انرجی اب پوٹینشل اب اس پوٹینشل پوائنٹ اے پہ اس کی جو پوٹینشل انرجی اس کو میں گریوٹیشنل پوٹینشل کا نام دوں گا کیا نام دوں گا گریوٹیشنل گریوٹیشنل پوٹینشل اس پوائنٹ اے پہ اس کے جو پوٹنشل ہے اس کو نام دوں گا گریوٹیشنل پوٹنشل کا نام دوں گا اس کے پاس جو انرجی آگئی ہے پوٹنشل ہے جو اس کے پاس پوائنٹ اے پہ گریوٹیشنل پوٹنشل اب پوائنٹ اے پہ گریوٹیشنل پوٹنشل ہے اب یونٹ میس کو اگر میں یہاں سے یونٹ میس کا مطلب بچے یہ ہے کہ یونٹ میس یونٹ میس کا مطلب ہے بچے کہ ون کلو گرام ہو ون گرام ہو یا ون ٹن ہو تو ان تمام ابجیکٹ کو جو یونٹ میں ہوں چاہے وہ کلو گرام ہو میس ون کلو گرام ہو یا ون ٹن ہو اس کو اٹھا کر یہاں سے یہاں تک جب لے جاتے ہیں اس کے پاس جو پوٹنشل آ جاتا ہے اس کو ہم گریوٹیشنل پوٹنشل انرجی کا نام دیں گے یونٹ میس کو جب یہاں سے یہاں تک لے گئے اس کے پاس جو پوٹنشل آ جاتے ہیں جو انرجی آ جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے وارگ ڈان جو تھا وہی ایکشلی سٹور ہو جاتے ہیں جس کو انرجی کی فارم سٹور ہو جاتے ہیں اور اس انرجی کو اس ورگ کو ہم نام دیتے ہیں گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کیا سیمپلی ہم گریوٹیشنل پوٹینشل بھی کہہ سکتے ہیں بچہ سمیلرلی اگر میں کیا کرتا ہوں اب اسی ایکزمپل کو میں انسر کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ ہے اس الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک فیلڈ میں میرے پاس چارج ہے کوئی بھی پازیٹیو چارج ہے اس پوائنٹ الیکٹرک فیلڈ میں فار ایک زمپل الیکٹرک فیلڈ ہمارے پاس کسی اس ڈائریکشن میں جارہی تھی تو پوائنٹ اے سے بی تک میں کسی بھی چارج کو یونٹ پازیٹیو چارج کو موو کروں پوائنٹ اے سے بی تک تو دو پوائنٹ پر موو کروانے کی وجہ سے اس چارج کی پوزیشن بھی چینج ہوتی ہے اور اس کے پاس بھی کیا آ جاتا ہے انرجی آ جاتی ہے دو پوائنٹ الیکٹرک فیلڈ میں کسی چارٹ کو بہت سے الیکٹرک فیلڈ کے اگینسٹ موو جب کروائے جائے گا تو وہ اس کے اندر سٹور ہو جائے گا ان دا فارم آف ان دا فارم آف الیکٹرک پوٹینشل انرجی سٹور ہو جائے گا اور اسی یونٹ چارٹ پر جو انرجی سٹور ہوتی ہے اس کو الیکٹرک پوٹینشل انرجی کا نام دیتے ہیں تو بچے ہب ہم جاتے ہیں دیفنیشن کو پہلے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک پوٹینشل ہمارے پاس کیا ہے بچے سب سے پہلے دیفنیشن میں ہم اس کی تین پوائنٹ کی فارم اس کی دیفنیشن کو لکھ سکتے ہیں دا ورک ڈن یعنی ورک ڈن مین کہ ہم اس پہ جو فورس اپلائے کرتے ہیں جو اس کو انرجی دیتے ہیں ورک ڈن جو ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ چارٹ یونٹ چارٹ مین کہ پوائنٹ چارٹ ایک یونٹ چارٹ کے اوپر جو ورک ڈن ہوتا ہے دا ورک ڈن پر یونٹ چارٹ یونٹ چارٹ کے اوپر ورک ڈن جب ہوتا ہے کب موونگ فران ون پوائنٹ تو ان ایدر پوائنٹ جب اس یونٹ چارٹ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف موف کروائے جاتا ہے کب اگنسٹ الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ کے اگنسٹ is called الیکٹرک پوٹینشل اور الیکٹر سٹیٹک پوٹنشل یونٹ چارج ہو ہمارے پاس اس یونٹ چارج کو الیکٹر فیلڈ کے اگنسٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جب موف کروایا جاتا ہے تو اس جو ورگ ڈن اس چارج کے پاس سٹور ہو جاتا ہے یعنی مین کے ورگ ڈن مین کے جو انرڈی سٹور ہو جاتی ہے یونٹ چارج کے اوپر اس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرک پوٹنشل کا یا سمپلی ہم اس کو اور اس کو الیکٹر سٹیٹک پوٹنشل بھی کہتے ہیں جیسے گریوٹیشنل فیلڈ میں ابجک کو ہم نے گریوٹیشنل فیلڈ کے اگنسٹ موف کروایا تھا تو اس کے پاس گریوٹیشنل پوٹنشل یا گریوٹیشنل پوٹنشل نرجی یا گریوٹیشنل پوٹنشل آ گیا تھا اسی طرح سے الیکٹرک فیلڈ کے اگنسٹ بچہ ہم جب کسی چارج کو الیکٹرک فیلڈ کے اگنسٹ ہم موف کرواتے ہیں تو اس پر جو ورگ ڈان ہوتا ہے اس کے پاس جو پوائنٹ موف کر چار موف کروانے سے اس کے پاس جو انرجی سٹور ہو جاتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل اور سمپلی الیکٹرک پوٹنشل کا نام دیتے ہیں بچے اب ہم جاتے ہیں اس کی میچمیٹیکل سٹیپ کی طرف کے میچمیٹیکل فارم اس کی مارے پاس کیا بنتی ہے میچمیٹیکل کی طرف جاتے ہیں میچمیٹیکل فارم کس کی الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل کی بچہ الیکٹرو سٹیٹک پوٹینشل کی میتھمیٹیکل فارم کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ میتھمیٹیکل فارم میرے پاس کیا بنتی ہے یعنی الیکٹرک پوٹینشل الیکٹرک پوٹینشل الیکٹرک پوٹینشل کس کے برابر ہے ورک ڈن ورک ڈن یعنی ہم فورس اپلائی کریں اور باڈی کا اندر انرجی سٹور ہو ورک ڈن پر یونٹ چارج یونٹ چارج کے اندر جو یونٹ چارج that is called الیکٹرک پوٹینشل بچہ اب الیکٹرک پوٹینشل کو ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سمپلی وی سے وی is equal to ورک ڈن ورک ڈن کو میں لکھ سکتا ہوں و سے ورک ڈن جو ہوتے ہیں و سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ورک ڈن divided by unit چارج unit چارج is equal to بچہ سمپلی میں اس کو کیوں بھی لکھ سکتا ہوں یا کیوں نہ بھی لکھ سکتا ہوں that is called equation number one یہ بچہ مارے پاس mathematical فارم آگئی ہے اب ہم اس کی explanation یعنی electric potential کس کے پاس یا electrostatic potential کہیں یا electric potential کس کے برابر ہے ورک ڈن ہو ورک ڈن مین کہ ہم فورس اپلائے کریں اور وہ چارج یا وہ object موو کرے وہ چارج موو کرے تو ورک ڈن ہوگا electric field میں موو کرے اور unit charge موو کرے تو اس کے اندر جو energy store ہو جائے گی جو فورس تھی جو اس کے اندر energy فارم میں store ہو جائے گی جو ورک ڈن ہے اس کے اندر store ہو جائے گا unit charge میں جب store ہو electric field میں تو اس ہم unit charge کے اوپر جو energy store ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں electric potential کا تو student ہم اس کی مزید explanation میں جاتے ہوئے electric potential کی مزید explanation میں جاتے ہیں explanation کی طرف explanation میں میرے پاس دو plate consider کر لیتے ہیں explanation یا prove میں ہم ہمارے پاس اس کی plate consider the two plate that is A and B یہ ہمارے پاس دو plate ہیں conductor ہیں کوئی بھی دو plates ہیں plate A پہ total بچے مارے پاس جو charges ہیں یہ plate A اور یہ plate B plate A کے اوپر total جو charges ہیں وہ میرے پاس positive charges ہیں اور plate B کے اوپر میرے پاس total جو charges ہیں وہ negative ہم نے plate A کو electricly positive charge کر دیا ہے اور plate B کو electricly negative charge کر دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ electric field lines جو ہوتی ہیں وہ positive سے originate ہوتی ہیں اور negative جا کے اس میں end کرتی ہیں تو یعنی electric field lines کی direction towards B ہے یہ S ان کو میں E سے represent کے electric field lines electric field lines کی جو direction ہے وہ A towards B ہے تو اور ان دو plate A اور B کے درمیان جو distance ہے space ہے ان دو کے درمیان جو distance ہے that is equal to D اس کو میں نہیں کوئی بھی نام دے جائے اس کی D کی کچھ بھی value ہو سکتی ہے 5 cm 10 cm دو plate کے درمیان جو distance ہے that is equal to D یہ ان کے درمیان distance D آگیا ہے بچے اب اگر suppose کہ میرے اگر ایک charge ہے کیونٹ چارج ہے اس کو میں plate A کے قریب لے کر رکھتا ہوں کیونٹ کو میں A کے قریب لے کر رکھتا ہوں تو یہ چارج جو ہے یہ A سے کیونکہ electric field lines پہ جب force لگے گی ان کی direction A towards B ہے تو یہ freely A سے B کی طرف move کر رکھے جائے گا یہ جہاں پہ اس کے A کے قریب میں جہاں پہ لے جا کے near the A plate کے قریب میں plate A کے near میں جہاں پہ رکھوں گا تو یہ میرے پاس کیا کرے گا freely move کرے گا A towards B لیکن اسی plate کو اسی charge کو جب اسی charge کو میں B plate کے قریب لے کر رکھتا ہوں تو واپس اس کو میں A کی طرف لے کر جاؤں گا جب تو plate B سے A کی طرف لے جانے کے لیے مجھے یہ easily charge freely یہ charge B سے A کی طرف نہیں جائے گا S کے قریب نیر سے چھوڑنے سے B کی طرف فریلی move کرتا ہے لیکن B کا قریب ہو تو اس کو واپس A کی طرف لانے کے لیے یہ easily B سے A کی طرف نہیں جائے گا A towards B تو جائے گا کیونکہ direction of force electric line force A to B B B سے A کی طرف move کروانی کے لیے ہمیں external work done کرنا پڑے گا force لگانی پڑے گی یعنی اس کو energy provide کرنی پڑے گی تو suppose اگر ہم اس point B plate against the electric field in electric field against ہم charge move کروانی تو work done پڑے force دینی پڑے گی energy دینی پڑے گی اب اگر میں اس charge کو یہاں سے کیوں نہ charge کو 20 سے 4 supply کر اس کو point A کی طرف لے کر آتا ہوں تو point A میں electric field میں اس point B سے A کی طرف جب لے کر آتا ہوں against electric field میں electric field کی direction یہ تھی اب electric field کی direction against میں اس کو B towards A move کرواتا ہوں جب تو اوپر میرے پاس point A کے قریب جو charge ہے اس کے پاس potential energy ہے اب electric field میں جب against electric field move کروائے جائے اور اس کے پاس energy آجاتی جس electric potential کا نام دیتے ہیں وارک plan جو store ہو جاتا ہے one column charge جو energy store against electric field move کروانے میں اس کو نام ہم کہیں when positive charge is placed near the plate it move freely from plate A to B ہم اگر A کے قریب رکھیں گے charge کو یہ آسانی قطع A towards B کی طرف move کرے گا if charge 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 move B to A external force must be required to move charge against electric field اگر charge B سے A کی طرف move کروانا ہے تو external force external energy external work done کرنا پڑے external force لگانی پڑے گی تب B سے A کی طرف move کرے گا for moving can not against electric field work will be done can not charge move کروانے کے لیے B سے A کی طرف move کروانے کے لیے external work done کرنا پڑے گا اس کو mean سے ہم جب اس کو move کروائیں گے ایک point پہ لے کے تو اب اس کے اندر work done ہوا اس point اے کے قریب پہ 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 جائے گا in the form of potential energy جو ہے باڈی کے اندر اندر جو باڈی پہ اس کے پاس اندر جائے گی جو unit charge کے اوپر unit charge کے اوپر جو energy store ہوتی اس کو electric potential کا نام دیتے ہیں تو ہم کہ سکتے ہیں جب unit charge move کروایا unit charge کے پاس جو energy store ہوئی اس کو ہم نام دیں گے electric potential energy simply electric potential کا نام دیں v is equal to work done per unit charge unit charge کو electric field کے گینس move کرواتے ہوئے جو اس پاس energy store ہو جاتی ہے یہاں سے move کرواتے ہوئے یہاں تک unit charge کے پاس جو energy store ہوتی against electric field move کروائی جب that is called electric potential so student اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس unit of electric potential کیا ہے میں کہتا ہوں کہ suppose کہ ہمارے پاس work done جو ہوا ہے وہ one جول ہو اور جو charge ہے کیون not وہ one coulomb ہو one coulomb charge کو move کروائے جائے against electric field اور وہاں پہ work done جو و one جول ہو اور charge one coulomb ہو تو اوپر جو work done ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کتنا ہے one volt ہے یعنی one volt ہوگا اس وقت electric potential کتنا ہوگا one volt کب جب one جول work done ہو اور charge کتنا ہو one coulomb ہو تو اس وقت ہم electric potential energy کو کیا کہیں گے تو unit of electric potential بچے مارے پاس کیا ہے one volt جب one unit one جول work done ہو one جس کو electric potential کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ اس وقت جو electric potential energy وہ کتنا ہے one volt ہے تو سمپلی یہ میرے پاس آ جاتے تھے unit of electric potential تو بچے مارے پاس آپ نے کیا کرنا ہے کہ electric potential میں اگزم اس کی آپ نے home work کیا ہے کہ آپ electric potential کی definition لکھنی ہے mathematical form heart copies کے اوپر لکھنا ہے جو آپ نے submit کروانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 13.3 جو اس electric potential book میں جو example ہے اس کو آپ نے salve کرنا ہے اس formula کی مدد سے اور یہ آپ کی 3 چیزes لکھنی ہیں یہ homework ہے